جے بگے سردھان کی جے بجرنگ بلی مہراج کی آج کے ویڈیو میں جانیں گے ہم نیبو کے دس ایسے چمتکار آپ کو کر دیں گے حیران ہو جائیں گے مالا مال سنتے ہی آپ کے سارے صدھ کار ہوں گے پونڈ اور آپ جانیں گے کہ نیبو کے کیسے کیسے ہوتے ہیں چمتکار جو ہم نہیں جانتے ہیں گھرے لوبائے بتاؤں گا سب ہی بہت ہی جروری ہے آپ کے لیے دیکھنا یہ ہے آستھا اور اندھوستواز کا ماملہ ہے بہت سے لوگ نیبو کا اپیوگ کسی تانترک کرمے کے لیے کرتے ہیں لیکن آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو ساتھوک اپیوگ بھی بتاؤں گا جو گھر میں ہم آسانی سے کر سکتے ہیں یہاں نیبو کے کیول ساتھوک پریوگ بھی بتائے جائیں گے اس ویڈیو کے مادہم سے جو ہمارے ساماج کے لیے کچھلیت مانے جاتے ہیں آج نیبو کے ایک نہیں دو نہیں پورے دس کے دس ایسے چمتکار اپائے بتاؤں گا اس ویڈیو کے مادہم سے ویڈیو کو آپ سب کوئی پورا دیکھتے رہنا ہے دیکھ لیں نیبو کو کیا کیا ہوتے ہیں چمتکار صرف کھانے کے لیے نہیں آتے ہیں کام آئی ہوتے ہیں اپیوگ جانیے پریوگ کیا ہوتے ہیں ہوں گے دھنوان ہوں گے کشت دور ہوں گے مالا مال جائے شری رام جائے بجرنگ بلی مہاراج کی ویڈیو کو کر دینا ہے لائک لائک کر کے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور ویڈیو کو دیکھنے کے بعد نیچے لکھ دینا ہے جائے ہو بجرنگ بلی مہاراج کی پرگو شری رام بھک سمبول کا رسد کریں گے سواست کی درشتی سے نیبو بہت ہی لابدائک ہوتا ہے لیکن نیبو میں آپ کے سنکر دور کرنے کی بھی چھمتہ ہوتی ہے اور یہ نیبو آپ کو مالا مال بھی کر سکتا ہے تو چلیے جانتے ہیں نیبو کے دشت چمتکاری کو پار جو ہو جائیں گے مالا مال سروپرثم آپ کو بتایا جائے گا اس ویڈیو کے مادہم سے کہ آپ کو سفلتا ہے تو کیا کرنا ہے اوپار آپ کو سفلتا نہیں مل رہی ہے آپ ترقی میں رکاوٹ آ رہی ہے کڑی محنت کے بعد بھی سفلتا نہیں مل رہی ہے تو کسی ہنمان مندر میں چلے جانا ہے اور اپنے ساتھ ایک نیبو اور چار لاؤنگ لے کر جائیں اس کے بعد مندر میں پہنچ کر نیبو کے اوپر چاروں اور لاؤنگ لگا دیں پھر ہنمان جی کے سمچ ہنمان چلیسہ کا پارٹ کریں اس کے بعد ہنمان جی سے سفلتا دلوانے کی پراتھ نہ کریں اور نیبو لے کر کار پرارم بھ کر دیں اس سے آپ کے کار میں سفلتا کی سمبھاؤنہ آئے اتی شیگر بڑھ جائیں گے اور میرے پربشری رام بھکت ہنمان جی آپ کی کاروں میں چرور سفلتا پراتھ کرائیں گے بری نجر سے بچائیں نیبو جی ہاں یہ اوپائے تو آپ جانتے ہی ہوں گے اکثر دکانوں میں ہری مرچ کے ساتھ ایک نیبو ٹانگا ہوتا ہے جس طرح ایک پیاش ٹانگنے سے وہ آس پاس کی گرمی سوک لیتا ہے اسی طرح نیبو بری نجر کو سوک لیتا ہے مانا جاتا ہے کہ نیبو کا کھٹا اور میچکتی کھا سواد بری نجر والوں بھکتی کی ایکاکرتہ بھنگ کر دیتا ہے جس سے وہ آدھک سامر پر گھریا دکان کو نہیں دیکھ پاتا ہے جی ہاں بہت ہی سٹیگ اپائے ہیں واسط دوست مٹائیں نیبو سے جس گھر میں نیبو کا پینڈ ہوتا ہے وہاں کسی بھی پرکار کی نکاراتما کورجہ سکتی لیے نہیں ہو پاتی ہے نیبو کے برچے کے آس پاس کا واتھا ورہاں سدھ اور سکاراتما کورجہ سے بھرپور ہوتا ہے یا دی پینڈ نہیں ہے تو ایک نیبو لے کر اسے گھر کے چاروں کونوں میں سات بار گھومائیں اور کہیں سونسا جگہ پر لے جا کر اس کے چار ٹکڑے کر کے چاروں دیسوں میں نیبو کا ایک ایک ٹکڑا پھینک کر چپ چاپ لوٹ آنا ہے لوٹتے وقت ایک گلتی آپ کو نہیں کرنی ہے آپ کو پیچھے کی طرح مر کر دوبارہ سے نہیں دیکھنا ہے چلیئے جانتے ہیں آپ کو بری نجر اتارنے کے لیے یہ اوپا ہے کسی یدی بچے کو یا بڑے انسان کو بھی بری نجر لگ گئی ہے تو اس کے سر کے اوپر سے پیر تکس آپ کو سات بار نیبو اتار لیں اس کے بعد اس نیبو کے چار ٹکڑے کر کے کسی سونسان ستھانے کسی تیراہے پر پھینک دیں اور نیبو کے ٹکڑے پھینکنے کے بعد آپ کو پیچھے نہیں دیکھنا ہے جی ہاں بیپار میں لا بہتو کریں اوپا ہے یدی کسی کا بیپار اچھے سے نہیں چل رہا ہے تو اس کے لیے ایک چھوٹا سا اوپا ہے ہم بھرے انس کا بتانے جا رہے ہیں ایک نیبو کا لینا ہے اور دکان یا سنسان کی چاروں دیواروں پر اس پر سے کرائیں اس کے بعد آپ کو نیبو کو چار ٹکڑوں میں اچھے سے کٹ لیں اور چاروں دیساؤں میں نیبو کے ایک ایک ٹکڑے پھینک دیں اس سے دکان کی نیگیٹیو انرڈی نشٹ ہو جائے گی اور بیپار میں لا بہونا شروع ہو جائے گا یہ اوپا ہے کم سے کم آپ کو ساتھ سنیوار کو کر لینے ہیں بھاگ کو چمکانے ہوئے تو کریں اوپا ہے نیبو کا ایک نیبو لیں اور اس کو اپنے سر کے اوپر ساتھ بار وار کر اس کے دو ٹکڑے کریں بائیں ہاتھ کا ٹکڑا دائیں تھرب اور دائیں ہاتھ کا ٹکڑا بائیں تھرب پھینک دینا ہے اور آپ کو نوکری پانیوں ہیں تو یہ اوپا ہے بہت ہی حچمت کارے ایک نیبو کے اوپر چار لاؤں گار دیں اور اوم شری ہنمتے نمہ منتر کا ایک سو آٹھ بار آپ کو جب کر کے نیبو کو اپنے ہاتھ لے جا کر دھیان دیں نیبو کو اپنے ہاتھ میں ساتھ لے جائیں آپ کا کام اوش بن جائے گا اگر آپ کو نوکری یا کام نہیں مل رہا ہے اور آپ مارے مارے پھر رہے ہیں ایک داگر ہی بڑا نیبو لیں اور چورہ ہی پر بارہ بجے سے پہلے جا کر اس کے چار حصے کر لیں چاروں دیساؤں میں دور دور پھینک دیں پھل شروع بے روجگاری کی سمشیاتی سگر ہی سماتھ ہو جائے گی روگ سے مکتی روگ سے ہیں پریسان تو ایک کریں اوپائے ہوگا چمتکار یدی گھر میں کسی بیکتی ہے بچہ روگ گرست ہیں اور کافی دوائیاں لینے کے بعد بھی صحیح نہیں ہو رہا ہے تو سنیوار کو ایک نیبو لے کر روگی کے سر سے ساتھ بار اُلٹا گھومائیں پھر ایک چاکو سر سے پیر تک دھیرے دھیرے اس پرس کرتے ہوئے نیبو کو بیج سے کاٹ دیں دونر پکڑو دو دیشاؤں میں سندھیا سامہ پھینک دیں یہ ٹوٹ کر یہ اوپائے کسی جانکار سے پونچ کر کریں گے تو اچھا ہوگا جی ہاں کیونکہ اس میں سامہ کا بیسیس مہت مانا جاتا ہے اگر بیماری پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے تو تین پکے ہوئے نیبو لے کر ایک کو نیلا ایک کو کالا تتھا تیسرے کو لال رنگ کی سیاہی سے رنگ لینا ہے اب تینوں نیبووں کو ایک ایک ثابت لاؤنگار دیں اس کے بعد تینوں تین موٹی چور کے لڑو لے کر دھیان دیں اس کے بعد آپ کو تین موٹی چور کے لڑو لے کر تتھا تین لال پیلے پھول لے کر ایک رنگار میں آپ کو باندھ لینا ہے اب پربہاوید بیکتی کے اوپر سے ساتھ بار اوبار کر بہتے ہوئے جل میں پروہید کر دیں دھیان دیں پروہید کرتے سامہ آس پاس کوئی کھڑا نہ ہو کہ آپ کا یہ اوپائے دیکھ رہا ہو نہیں تو پھر اصور ہی مانا جائے گا سنطان پراتے ہیں تو یہ ہے چمتکاری کو پھر جی ہاں یہ اوپائے کسی بھی سے شگ سے پوچھ کر ہی کرنا ہے اترا فالگنی نہ چھتر میں نیبو کی جڑھ لا کر اس کے گائے کے دودھ میں ملا کر نہیں سنطانشتری کو پھلائیں اس سے پتر کی پراتی ہوگی لیکن یہ سلاحہ آپ کو دی جاتی ہے کہ کسی بھی سے شگ سے پوچھ کر ہی کرنا ہے اب جانیں گے سمبردھی کے دور کھولنے ہیں تو اوپائے کئی بات بیکتی کے پاس دھن کی آوپ روک جاتی ہے سمبردھی کے دور بند ہو جاتے ہیں ہر طرح کی پرگتی روک جاتی ہے ایسا لگتا ہے کہ کسی نے بندھن کر دیا ہے جس پرکار رسی سے باند دینے پر بیکتی خود کو اسہائے مسہوس کرتا ہے جس پرکار دیکھئے بیکتی خود کو اسہائے محسوس کرتا ہے ایسے ہی آپ کو محسوس ہو رہا ہے تو یہ اوپائے جلور اجمالینا ایک نیبو لیں اور کسی چوراہے پر جا کر اسے سات بار اپنے اوپر سے وار کر اسے دو بھاگ میں کٹ لینا ہے ایک بھاگ پیچھے کی اور پھینک دیں اور دوسرا بھاگ آگے کی اور پھینک دیں کام پر چلے جائیں یا گھر آ جائیں اور دوسرے اوپائے اپنے اوپر ایک ثابت نیبو لے کر اسے اکیس بار صرف سے پہر تک وار کر اسے بپرید دکھاؤں میں پھینک دیں اس کے بعد ثابت پانیدار نڈیل لیں اور اسے اپنے اوپر سے اکیس بار وار کر اسے کسی دیوستان پر ثابت کا ثابت ہی جلا دیں اس سے آپ کو اوشحی بہت ہی سکھ سمدھی کی پراتی ملے گی اور کشنو سنیجات ملے گی یہ سمپون جانکاریاں آپ کو بتائی گئی ہیں لیکن آپ کو یہ ویڈیو آپ کے گیان کے لیے ہی بتایا گیا ہے سمپون اپا ایکن میں سے پہلے سلاح پرامرس اورسلے لیں آپ کو بھی پسندہ ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل وائٹی پیس مینڈ کو سسکرائب آوست کر لیں ملیں گے ہم پھر اگلی جانکاری کے ساتھ اگلے ویڈیو میں آکے بھی تو لکھ دیں جلدی سے جائے سری رام جائے بالا جی مہاراج ملیں گے نئے ویڈیو میں جائے ہوبا گے سردھام کی